اسلام علیکم ویدہ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو سکھاؤں گی اس فراغ کی ڈیزائننگ کس طرح سے کٹ کی ہے میں نے کس طرح سے ڈیزائن کی ہے کس طرح ہماری شرٹ میں سے بچے ہوئے کپڑوں کی ہم بچیوں کی خوبصور فراغ بنائے سکتے ہیں سب سے بہلے آپ کو یہ فیبرک ہٹاتی ہوں یہاں سے میں نے یہ جو فیبرک ہٹایا ہے اس کی میں آپ کو بتاتی ہے یہ کندو کی کٹنگ ہے اور فرنٹ کی دو اور بیک سائٹ کی دو ٹوٹل میرے پاس یہ چار پٹنگ ہے یہاں سے سائٹ میں نے کٹ کس طرح کیا یہاں سے ماپ ہے میں نے یہ نیچے جیتنا ہمارے پاس فیبرک ہے نا وکسر اوپر والی چڑھائی سے کم ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ چڑھائی جیتنی میرے پاس اویلیبل تھی تقریباً ساڑھے تین اینچا ہے اور اس کو میں نے اوپر کی طرف ناپ کے چار اس طرح کی پتیاں کٹ کر لی ہیں اور یہ پٹیوں کا یہ سائٹ پہ جو ٹھک سا کنی ہے نا اس کو نیچے کی طرف رکھتے ہوئے میں نے ایندر اوپوزٹ سائٹ سے اوپر کی طرف سلائنگ اور آپ چاہیں تو اوپوزٹ سائٹ سے کنیوں کو بھی ملتب سائٹ سے سوری گم سلائیں بھی لگا سکتے ہیں میں نے فرنٹ پر لائی ہے سلائی اور یہاں میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تھوڑی سی فیبرک کڑھائی ہے یہاں پر میں اتنی سی کٹنگ سینٹر سے کروں گی آپ کو فراہ کو دکھاتی ہوں اس فراہ کے اوپر میں رکھے پر مائش کر لوں گی اور یہاں پر نیچے جتنا بھی فیبرک ہواں پر لائے اس کا پلٹا بھی لگا سکتے ہو آپ پر اوپر رکھے بھی لگا اور یہ میرے پاس سے بلکل ٹھیک لیند ہے آپ اپنی بچوں کے سلائی کر رہے ہو تو نیچے ایکسٹر فیبرک چھوڑیے گا دو سے تین اینچہ اگر آپ کے پاس اچھا فیبرک ہے میرے پاس بھی سلون تھا میں نے بھی ذرا اگلے دوسرے ایک دو سال اور مذہب اس کو ڈالنے کے لیے نا فینسی فروہ کو ذرا ایکسٹر فیبرک رکھا تھا اب یہاں میں دکھا رہی ہوں کہ یہ سینٹر میں جس پہلے فیبرک ڈالنا ہے باقی اسی طرح بارڈر بارڈر میں سے ک دکھا گیا ہے کیونکہ نیچے مجھے چھپی لگانے کی زہاجت نہیں آئی تو یہاں میں دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ جو ہے یاک یہ تقریبا تھوڑا سی لمبی رکھی ہے میں نے کیونکہ زر سے بات آگیا کہ بچیاں جو جوان ہوتی بڑی ہوتی ہوتی ہماری اتنی مینت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو سال پہ نہیں لیں تو جبکہ سویسلون ہے تو یہاں پہ میں جو چونٹ رہے ہیں ڈالوں گی یہاں پہ دکھاؤں گا آپ کو کس طرح سے میں نے مطلب پلیٹیں کیس چینٹر میں یہ فیبریک آیا ہے یہ کڑائی والا اور اس کو میں ان فیبریک جو میں نے چار پٹی جڑی دی ان کو مار پروں گی اور یہ ایکسٹر ہے جہاں پہ ملدہ اچھی سے سلائی نہیں آئی ایک طرح سے آپ نے مشاہ اچھی سلائی لانی ہے اور جو بھی کمی بیشی ہے وہ اپوزیت سائٹ سے نکال دیجئے گا اور اس کو میں بازوں میں یوٹرلائز کروں گی اس فیبریک کو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے فرنٹ آئے گا اور یہ دیکھئے یہ دو پٹیاں ہیں جو بیک سائٹ پہ لگیں گی اگر مجھے ضرورت پڑی تو بننا یہ چار چار پٹیاں جو ہیں یہی شاید بیک سائٹ پہ یوٹرلائز ہو جائیں گی تو یہ اس طرح سے میرا ٹوٹل تیار ہوئی ہے میں نے سب جوائنٹ کر لیا ہے سب کلیاں جوائنٹ کر لیا ہے ایک والف کٹنگ کر کے اب یہاں پہ میں بیک سائٹ کی یوک بنا رہی ہوں فرنٹ سائٹ کی تو میری وہاں سے ہی بن گئی تھی جس طرح سے میرے پاس اویلیبل تھا فیبریک اب یہاں سے میں نے جو کندوں کس لائیں ان کے سینٹر میں ایک فیبریک کا ہے سوری کندوں کی کٹائی جو تھی ان کو میں نے یوٹرلائز کیا اور یہاں پہ اوپر رکھوں گی یہ والا یوک اور یہاں سے میں نے بالکل احتیاطاً جو ہے فیبریک لیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس طرح سے میں نے اس کو کٹنگ کر لیا یہاں پہ گول نیک لائن نکال لیا ہے اور اس طرح سے یہ میں نے آئرن کیا تھا لیکن یہ وشاور کر کے آئرن کرنے والا فیبریک تھا سویس لون تھا تو اس لئے میں ذرا سوری معذرت کے لئے دھوڑے سروٹیں نظر رہیں گے اب یہ دیکھئے بیک سائٹ پہ میں نے بٹن ٹک بنانی اس کے لئے میں بہت یہ سان اور فرنٹاسٹک یہاں پہ ٹرک بتانے والے آپ کو یہاں پہ پٹی کو دونوں طرف سے اندر کے طرف مور لینا ہے آپ کا اس کی آئرن بھی کر سکتے اور یہاں پہ پرکٹس لائے لگا دن ہے اور نیچے جہاں پہ کٹ آ رہا ہے نا مدب جہاں پہ اس کا ٹرن آئے گا اس سائٹ کو آرام سے جو ہے اندر کی طرف دیں گے اتنا زیادہ نہیں دینا ہے اور اتنا کم بھی نہیں دینا ہے کہ سلائی ہی نکل جائے اس میں سے تو یہاں پہ میں ایکولی یہ دیکھ سکتے ہو آپ ایکولی اس کو سیدھی سلائی لیتے ہوں گی بیک سائٹ کے بعد اس کو اگنور کیجئے گا سوری فار ڈیٹ تو یہاں دیکھ سکتے ہو آپ میں نے سلائی یہاں پہ کمپلیٹ کر رہی ہے اور یہاں سے میں ایکسٹ فیبریک کو کٹ کر دوں گے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کو آپ دو تین طریقوں سے بھی مطلب اس بٹن ٹیک کو رکھ سکتے ہیں ایک طریقہ اس کا باہر کی طرف نظر آئے اور ایک طریقہ اس طرح اندر کی طرف گھوم ہو جائے یہ بٹن ٹیک بلکل آپ بلکل مطلب دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلی یہاں پہ بٹن ٹیک کہیں کیا ہے گھوم ٹائپ ہو جاتی اس طرح کرنے سے لائک یہ دیکھیں میں نے رائٹ سائیڈ والا اندر کی طرف کر دیا ہے لیفٹ سائیڈ والا اس کے نیچے چلا جائے گا جب بٹن لگے گا ٹیچ بٹن لگا لے ہوکل لگا لے آپ کی مرضی ہے اور یہاں پہ میں کچھ فینشنگ کے لیے میں آپ کو یہاں پہ سلائی بتاؤں گی کس طرح لگنی ہے سب سے پہلے میں اوپر سے آئی ہوں نیچے کی طرف تو اپوزی سائیڈ پیس کا فیبریک ٹرن ہوا ہوا ہے اور اوپر اس کے سلائی آ رہی ہے اور یہاں پہ جہاں تک مطلب ہے ٹرن ہونا ہے وہاں تک میں ٹرن ہو جاؤں گی اور یہاں سے بیشک آپ سارا ہی بہر آجے گا میں نے یہاں سے جسٹ ایک ان کی سلائی لگائی تھی بھاقی میری پتہ نہیں کیوں نہیں لگی تھی بہر آج میں نہیں یہاں پہ ٹوٹل سلائی یہ دیکھیں آپ کے سامنے لگائی ہے تو لیکن یہاں سے دیکھیں مجھے مطلب میس ملیا سلائی اس کی یہاں پہ نیچے والی کٹ کی طرف میں اوپر بھی ایک سلائی لگائی ہے جو اگر آپ کو نظر آ رہی ہو گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ لگ چکا ہے اس کے اوپر بھی ایک اور سلائی لگی ہے جس کی بہت سے بہت اچھلوک آئی ہے اس کی اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو فیبریک ہے نا مطلب یوک کو نیچے جو سروٹے ڈالنے کا طریقہ یہ بہت ہی مزے کی اور امپورٹنٹ فرمیشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یوک کی آپ کو فیبریک فر کریتنی ہے اور نیچے والے کے آپ کی زیادہ جس کو آپ کو چنٹے ڈالنے ہیں تو چنٹے ڈالنے کے یہاں سے آپ ہاف انچ کو اسکیپ کر کے اور یہاں سے ہاف انچ کو تین میرے آ رہے ہیں مطلب چنٹ اس طرح سے ہاف انچ کی چنٹے خود ہی ڈال لیجئے جس طرح میں آپ کو ڈال کر دیکھیں اس کے بعد تین ادھر اور تین دوسری اپوزیٹ سیٹ پر آپ اس طرح نشان لگا لیجئے گا اور یہاں یہاں آپ کی چنٹے آئیں جس سے آپ کی اوپر یوک رکھ کے مطلب آپ لگاؤ تو بل بلکل اگزیکٹ آپ کی فراک پر فیکٹ بنے اسی بات پر لائک کر دیجئے گا اور یہ دیکھئے گا میرے تھوڑا سا ٹیڑا چلا گیا میں یہاں سے تھوڑا سو دیر کے سیدھی کر لوں گا جبکہ یہ دیکھئے لیس بھی فنٹاسٹک سی لگ گئی ہے اور یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو اور آپ کو پسند آئے گی تو لائک کیجئے گا چیل میں نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنے کوئی کوئیشن پوچھنا اس کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے گا